اسی طرح ایک ساتھی نے سوال پوچھا ہے کہ ہماری شادی کو چھ سال ہو چکے اور ہم دونوں میاں بیوی جسمانی لحاظ سے جنسی لحاظ سے بلکل صحت مند ہے ہماری ازدواجی زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی لیکن اب کچھ عرصے سے میری اہلیہ بغیر کسی شری اور طبی عذر کے مجھے ازدواجی تعلق قائم نہیں کرنے دیتی اور کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر مجھے ٹال دیتے ہیں تو اب شری طور پر میرے لیے حکم کیا ہے جی اس سلسلے میں شری مسئلہ یہ ہے کہ نکاح کے بعد ازدواجی تعلق قائم کرنا یہ مقاصدیں نکاح میں سے ہیں نکاح ہوتا ہے اس لیے کہ مرد عورت حلال طریقے سے اپنی شہوت کو پورا کریں اور شوہر کی جنسی خواہش کو پورا کرنا یہ بیوی کے ذمہ لازم ہے اگر کوئی عورت بغیر کسی عذر اور بیماری کے خاوند کو اپنے پاس آنے سے روکتی ہے تو اس کا ایسا کرنا نہ صرف ناجائز ہے بلکہ وہ ایسا کر کے خود اپنے آتھوں سے اپنا بسا بسایا گھر تباہ کر رہی ہے جو عورت شوہر کے بلانے کے باوجود اس کے پاس نہ جائے تو ایسی عورت کے لیے آہدیث میں بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب شوہر نے بیوی کو اپنے پاس بستر پر بلایا اور وہ نہ آئی اور شوہر نے غصے اور ناراضگی میں رات گزار دی تو ایسی عورت پر صبح تک آسمان کے فرشتے لانت کرتے رہتے ہیں مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے قسم کھا کے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ جو شخص اپنی بیوی کو اپنے پاس بستر پر بلائے اور وہ بیوی آنے سے انکار کر دے تو اللہ تعالی اس عورت سے ناراض رہتا ہے یہاں تک کہ شوہر اس سے راضی ہو جائے اسی طرح تیسری عدیث ترمیزی شریف کی حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی مرد اپنی بیوی کو اپنی حاجت کے لیے بلائے تو وہ ضرور اس کے پاس آئے اگرچہ وہ تندور پر روٹیاں ہی کیوں نہ بنا رہی ہو یعنی تمام کاموں پر شوہر کی خواہش کو درجی دے باقی اگر بیوی میں شوہر کی جنسی خواہش پوری کرنے کی حمد نہیں ہے وہ بیمار ہے اور شوہر ایک سے زائد بیویوں کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ مالی و جسمانی حقوق ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہو تو پھر اس کے لیے ایک اور نکاہ کرنے کی اجازت ہوگی تاکہ وہ اپنی جنسی ضرورت حلال طریقے سے پوری کر سکے اللہ امیدین کو سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے موسیقا